اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم تو می یوٹیوب چینل میتھر میتھ بائی امیر ساجید تودے ہمیں سالف ایکسرسائز ٹوال پوائنٹ ٹیٹ قویشن نمبر ون جس میں سمال آر ایکول ہے فور آر سائن الفا بائی ٹو سائن بیٹا بائی ٹو سائن گیما بائی ٹو کے تو ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ لینی ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکول پروف کرنا ہے اس کمپلیٹ ایکسرسائز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جرنل سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے سٹیپ نمبر ون ہوتا ہے فارمولا سبسٹیٹیوٹ کریں یہ فارمولاز آپ یاد کر لیں گے اوپر ہاف اینگل کے فارمولاز دیکھے ہوئے یہ سارے کے سارے یاد کرنے ہیں اسی طرح کیپیٹل آر سمال آر ایس آر وان آر ٹو اور آر تھوی کے فارمولا آپ نے یاد کر لینا ہے سٹیپ نمبر ون میں آپ ایک سائٹ جوز کریں گے اور جہاں جہاں پر ان فارمولاز کی ریکوائرمنٹ ہیں یہ فارمولاز ہیں یہ آپ نے سبسٹیٹیوٹ کر دینا ہے سٹیپ نمبر دو سمپلیفکیشن ہے سمپلیفکیشن کیا ہے سیم سکیئر روٹ پر لکھنا سیم فیکٹرز کو کینسل کر دینا جو ایک جیسے ہیں ان کے اوپر سکیئر لکھ دینا سٹیپ نمبر تھری جو انسہ ہے سمپلیفکیشن کے بعد آپ کے پاس آئے گا ایس کی کمی ہے تو ایسے ملٹیپلائیوڈ کر دیں گے ایس سکیئر کی کمی ہے کس کی کمی ہے اسے آپ نے ملٹیپلائیوڈ کر دینا ہے جب ڈلٹا بن جائے گا آپ کے پاس سٹیپ نمبر فور ہے دوسری سائٹ لیں گے اور رپیٹ کریں گے سٹیپ ون تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس ایکسرسائز کے میکسیمم سوال ہم اسی میتھڈ سے کریں گے یعنی کہ 90% تک ایکسرسائز اس میتھڈ سے سالب ہو جاتی ہے تو ہم اس کی ایک سائٹ لیتے ہیں سب سے پہلے کوشن نمبر ون کی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس ایک سائٹ پر سمال آر ہے اور ایک سائٹ پر فور آر سائن الفا بائی ٹو سائن بیٹا بائی ٹو سائن گیمہ بائی ٹو ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی کمپلیکس سائٹ ہے اس میں زیادہ ہمارے پاس آپشنز ہیں تو ہم یہی سائٹ لکھ لیں گے یعنی کہ ہم لکھیں گے رائٹ ہینڈ سائٹ رائٹ ہینڈ سائٹ ایکول ہے فور آر سائن الفا بائی ٹو سائن بیٹا بائی ٹو اور سائن گیمہ بائی ٹو کے ایکول ہے اب جہاں جہاں پر سٹیپ نمبر ون ہے فارمولاز ہیں فارمولاز تو سب سے پہلے آر کا فارمولا کیپیٹل آر کا فارمولا ہے اے بی سی بائی فور ڈیلٹا تو یہاں پر یہ فارمولا یوز کریں گے آر کی جگہ پر لکھ دیں گے اے بی سی بائی فور ڈیلٹا سائن الفا بائی ٹو سائن بیٹا بائی ٹو سائن گیمہ بائی ٹو سائن الفا بائی ٹو کا جو فارمولا ہے ہاف اینگل آپ نے یاد کیا ہوا ہے پہلے بھی تو یہاں پر بھی یہ فارمولا یوز کریں گے اگر الفا آ جائے تو اے نہیں آتا یہ فارمولا ہے اے س مائنس بی اے س مائنس سی اور بی سی اسی طرح اگر بیٹا آ جائے تو یہاں پر بی نہیں آئے گا باقی اے اور سی بچتے ہیں تو اے س مائنس اے اے س مائنس سی اور اے سی اسی طرح اگر گہمہ آ جائے تو سی نہیں آئے گا اے س مائنس اے اے س مائنس بی اور اے بی یہ ہمارے پاس آ جائیں گے فور سے فور کینسل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا اے بی سی بائی ڈیلٹا اس کو ہم ایک انڈر اوٹ کے اندر لکھ دیں گے انڈر اوٹ کے اندر یہ اے س مائنس بی اے س مائنس سی ہے اے س مائنس بی اے س مائنس سی اے س مائنس سی ہے اے س مائنس اے اے س مائنس سی آگے ہے اے س مائنس اے اور اے س مائنس بی اے س مائنس بی نیچے بی سی بی سی ڈاٹ اے سی اور اے بی آ جائے گا ابھی سیمپلیفیکیشن جاری ہے پہلی simplification تھی cutting کی اور سیم square root میں لکھ دیا next simplification کیا ہے ہمارے پاس a b c by delta یہاں پر s minus b دیکھا جائے دو بار ہے s minus a دو بار ہے اور s minus c دو بار ہے تو اس کا مطلب ہے یہ multiply ہو رہے ہیں تو s minus a کا square s minus b کا square اور s minus c کا square بن جائے گا s minus c multiply بے s minus c s minus c کا square اسی طرح نیچے بھی دیکھا جائے a کو a سے multiply کریں گے تو a کا square b کو b سے multiply کریں گے تو b کا square اور c کو c سے multiply کریں گے تو c کا square آ جائے گا square کو square root سے cancel کرنے کے لیے کیونکہ سب values کے اوپر square ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں same square تو یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس s minus a s minus b s minus c over a b اور c سب کے اوپر square ہے square سے square root کو کاٹ دیں گے تو یہ ہمارے پاس a b c by delta نیچے آ جائے گا آپ کے پاس a b c اوپر آ گیا s minus a s minus b s minus c a b c سے a b c کٹ جائے گا تو آپ کے پاس جو بچے گا وہ کیا ہے s minus a s minus b s minus c over delta تو ابھی تک ہم نے step number 1 یعنی کہ formula's put کیے اور پھر simplification step number 2 کی simplification میں کیا ہے جو same factors ان کو cut کرتے آئیں جہاں پر square اکھٹا ہو رہا ہے وہاں پر square root سکیر اکھٹے کریں جہاں پر square root cancel ہو سکتا ہے وہاں پر cancel کریں یعنی کہ cancellation ایک سیم square root میں لکھنا جو multiply ہو رہے ہیں ان کو multiply کر دینا divide ہو رہے ہیں divide کر دینا تو یہاں تک آپ آگئے اب step number 2 آپ نے complete کر لیا step number 3 میں دیکھنا ہے یہ delta کا فارمولا ہے delta square کا فارمولا یہ بنتا ہے s minus a s minus b s minus c تو delta square بنانا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں s minus a ہے s minus b ہے s minus c ہے اگر یہاں پر s آ جائے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس delta کا square تو s سے multiply بھی کر دیا اور s سے divide بھی کر دیا جب multiply اور divide کیا تو یہ s minus a s minus b s minus c جو کہ delta square کے equal ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اوپر آ گیا delta کا square نیچے ہے s اور delta delta سے delta کا square cancel ہو جائے گا تو یہ بچے گا delta by s اگر آپ دوسری سائیڈ دیکھیں step number 4 ہے دوسری سائیڈ دیکھیں اور repeat کریں step 1 دوسری سائیڈ ہے r small r کا فارمولا کیا ہوتا ہے delta by s تو یہاں پر اس کو ہم delta by s آ چکا ہے small r لکھ سکتے ہیں یہی کیا ہے آپ کے پاس left hand side ہے اسی طرح ہم اس کا part 2 کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں سیم یہی procedure ہے کہ پہلے آپ نے فارمولا سٹوٹ کرنے ہیں سیم square root میں لکھنا ہے جتنے فیکٹرز کٹ رہے ہیں کٹ دینے ہیں پھر square root کے اندر یا square root کے باہر جب simplification مزید نہ ہو سکتی ہو delta بنانے کی کوشش کریں گے اور دوسری سائٹ ہمارے پاس آ جائے گی چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نئے ویور ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے question number exercise number اور ساتھ بھائی عمیر ساجد لکھتے ہیں تو وہ question آپ کو مل جائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں